مجلس عذاقِ قبولیت کے لئے اپنی اپنی دعاوں کی استجابت کے لئے مرومین کے بلندی درجات کے لئے مل کے بلند ترسلوات حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر لحول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ والسمیع الاعلی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ من تحته القائلون ولا يحسین عماره العاد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركوه بعد لهم ولا يناله وصل فتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بسخور ميدان ارضه صلاة والسلام على نبیه وصفیه وحبیبه وامینه وحجتیه النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتحی سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا آلہ اللذین اذهب اللہ عنہم الرئیس وطاہرہم تطہیرا سلوات اللہ علیہ محبیهم ولعنت اللہ علیہ مغزیهم اما بعد فقد قال الہدہ فی کتابه العلا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینتقو عن الہوائن هو الا وحی یوحا وقال الامام الحسین علیہ السلام مثلی لا یبائع مثلہ بوز بلند صلوات پڑی اللہ علیہ وسلم وحمد عزیز نعرے تبیز نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت جزیدیت خاندانی تطہیر بلند تر صلوات پڑی سب سے پہلے دعا ہے کہ خالقی کائنات آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو بھی بندہ صفیہ عزیز آپ کے آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجہ دعا لے کے آتا ہے یہ ذکر دعا کی قبلیت کا وسیلہ ہے مالک ذکر کے صدقی میں آپ جو دعایں حاجات لے کے آئیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے ہم سب کا دنیا میں مولا حسین کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے بانیان کا صفیہ عذاب شانہ آپ سب کا سننا خطبہ و ذاکرین کے پڑھنا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے کتنی ایسے دعایں ہوتی ہیں انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زبا پر نہیں لاسکتا مالک ذکر کے سب کے میں آپ سب کی ایسے دعاوں کو مستجاب فرمائے سب سے بڑی دعا امین ضرور کے یہ گا مالک اجت دورہ بقیت اللہ منتقی مبارس خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے آوان و انسار میں محشور فرمائے ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے اپنی اپنی دعاوں کی قبلیت کے لئے بلند ترس علاوات کریں اللہم سبحانہ محمد و عجیل قبلہ تو جو ہے کہ کچھ عرض کروں عزان گرامی صاحبان عزبقار برادران اسلام محبان اہل بیت علیہ السلام آشکان حسین ابن علی علیہ السلام محرم ایک سٹھ ہجری میں سرزمین کربلا پر ایک واقعہ رونما ہوا تھا اس واقعہ کربلا کی یاد میں ہر شہر میں ہر قریہ میں ہر بستی میں ذکر حسین کے لئے مجلس حسین کے احتمام ہوتا ہے محرم ایک سٹھ ہجری میں وہ واقعہ ہوا اور یہ محرم چودہ سو تین تالیس ہجری میں ہم گزر رہے ہیں واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے ایک ہزار تین سو بیاسی سال ہو چکے ہیں پہلا جملہ حدیعہ کر رہا ہوں کہ ایک سٹھ ہجری میں واقعہ کربلا ہوا یہ چودہ سو تین تالیس ہجری آگئی واقعہ کربلا کو ایک ہزار تین سو بیاسی سال ہو چکے ہیں مگر عزت حسین کی قسم ایک ہزار تین سو بیاسی سالوں میں یزید بار بار آیا حسین ایک والا ہے جس سے جملہ سمجھ آیا ہے ایک ہزار تین سو بیاسی سال واقعہ کربلا کو ہو گئے ہیں کہ مہرم ایک سٹھ ہجری میں مارکہ کربلا ہوا یہ چودہ سو تین تالیس ہجری ہو گئی ایک ہزار تین سو بیاسی سالوں میں یزید بار بار آیا حسین ایک بار آیا کہ آپ کا مذہب مصلح فکر نظریہ کوئی بھی ہو آپ کو مجھ سے سوال کرنے کا حق ہے کہ آخر وجہ کیا ہے یزید بار بار آتا رہا حسین ایک بار کیوں آیا اس لیے کہ فرق تھا یزید کی ماں جیسی ماں بار بار آتی رہی نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا مولا آپ کو سلامت رکھتا مالک آپ کو عباد رکھتا مہارم 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 اس لیے یزید بار بار آتا رہا کہ یزید کی ماں جیسی ماں بار بار آتی رہی نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی میں جملے تبدیل کر دیتا ہوں اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے کیا بار ماں زندہ آباد زندہ آباد نیچے رکھو نیچے رکھو اللہم بسم اللہ علیہ وحمد محمد عجیل فرم اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے چلیے برادران اسلام معرفت حسین بڑھانے کے لیے جملہ اور آسان کر رہا ہوں اگر ماں جنت کی سردار ہو تو بیٹا بھی جنت کا سردار ہوتا ہے اگر ماں جنت کی سردار ہو تو بھی بیٹا جنت کا سردار ہوتا ہے تو بیٹا بھی زلیل اکبار ہوتا ہے وہ اسہ قبعہ انہوں نے ردیف پورا کر دیا اور میں آسان کر دیتا ہوں اگر میسون نصرانی کی آغوش میں پلے وہ یزید ہوتا ہے جو نبوت کی آغوش میں پروان چڑھے وہ حسین ہوتا ہے حسین کسی کہتے ہیں اور قبلہ پھر نبی نے خود بھی حسین کا تعارف کروایا تھا اپنی زندگی میں نبی نے کہا ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں اور نجات کی کشتی کو حسین کہتے ہیں نبی نے دو تعارف مولا حسین کے کروائے ہدایت کا چراغ بھی حسین ہے نجات کی کشتی بھی حسین ہے قبلہ ہر مسلمان مسلح عبادت پہ آکے زندگی میں دو دعائیں ضرور کرتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے اللہ مجھے نجات دے جو بھی مسلمان مسلح عبادت پہ دو دعائیں مانگتا ہے ایک اللہ ہدایت دے دوسرا اللہ نجات دے نبی نے دونوں دعاؤں کی قبلیت کا نسخہ دیا ہے اگر ہدایت چاہیے تو بھی در حسین پہ آو نجات چاہیے تو بھی در حسین پہ آو اگر تمہیں ہدایت چاہیے نبی نے کہا در حسین پہ آ جاؤ اگر نجات چاہیے تو بھی در حسین پہ آ جاؤ اس لیے کہ ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں اچھا اگر میں نبی سے کہوں یا رسول اللہ آپ نے جو مولا حسین کو تشبیح دی آپ نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے آپ مولا حسین کو کسی بڑی روشنی کے استعارے سے تشبیح دے دیتے آپ حسین کہتے ہدایت کا یہ سورج ہے یا کہہ دیتے ہدایت کا یہ چاند ہے اس لیے کہ سورج کی روشنی چراغ سے زیادہ ہوتی ہے چاند کی روشنی چراغ سے زیادہ ہوتی ہے نبی نے یہ نہیں کہا انہا الحسین اشمس الحدہ کہ حسین ہدایت کا آفتاب ہے یہ نہیں کہ انہا الحسین اکمر الحدہ حسین ہدایت کا محتاب ہے نبی نے سورج سے تشبیح نہیں دی نبی نے چاند سے تشبیح نہیں دی جو بظاہ روشنی کا چھوٹا سا استعارہ ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے میں کہوں گا یا رسول اللہ حسین کو سورج سے تشبیح دے دیتے یا حسین کو چاند سے تشبیح دے دیتے آپ نے چراغ سے تشبیح کیوں دی عجب نہیں میرا نبی فرمائے میں اس لئے حسین کو چراغ سے تشبیح دے رہا تھا کبھی کبھی انسان ایسی اندھیری کوٹھڑی میں بند ہوتا ہے وہاں نہ سورج کی کرنے پہنچتی ہے نہ چان کی روشنی پہنچتی ہے آواز بندہ اسے کو کرے سلوات پڑی گی محمد والا آواز بندہ کیا کریں مولا حسین کا ذکر ہے نہیں نکا ٹھوٹتا کسی کے سلوات پڑی گی محمد والا اللہم صلی اللہ علیہ محمد والی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد والی محمد وجل نبی نے کہا اللہم صلی اللہ علیہ محمد والی محمد وجل فراجہ نبی نے کہا ہدایت کا چراغ حسین ہے کہ اس لیے میں نے سوری چان سے تشبیح نہیں دی کبھی کبھی بندہ اندھیری کوٹھڑی میں بند ہوتا ہے وہاں نہ سورج کی کرنے پہنچتی ہے نہ چان کی روشنی پہنچتی ہے اگر وہاں روشنی کرنی ہو لوگ کہتے ہیں چراغ جلاؤ نبی نے کہا میں بھی امت کو یہی سمجھا کے جا رہا ہوں جب ساری انسانیت یزیدیت کی کالی کوٹھڑی میں بند ہو جائے وہاں نہ شم سے رسالت کی کرنے پہنچے نہ کمر امامت کی روشنی پہنچے تو دیکھو حسین کا چراغ ہدایت کہاں ہے اگر یزیدیت کی کالی کوٹھڑی میں تمہیں روشنی شاہیے تو وہاں دیکھو حسین کا چراغ ہدایت کہاں ہے اور پھر نبی نے اس لیے چراغ سے مالا کو تشبیح دی دیکھئے سورج جتنا بڑا سہی آپ ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں جنا سکتی کوئی ایسا پڑھا لکھا ہو جو کہے میں نے اتنا پڑھ لیا ہے اب اس زمین کے سورج سے میں ایک اور سورج جلا لیتا ہوں کوئی ایسا نہیں چاند جتنا بڑا سہی آپ ایک شام سے دوسرا چاند روشن نہیں کر سکتے قبلہ چراغ کا کمال یہ ہوتا ہے ایک چراغ سے ہزار چراغ جلتا ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے اگر میرے پاس ایک چراغ ہو میں اس سے ہزار چراغ جلا لیتا ہوں نبی نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اب دلیل کیا ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے جائے شبِ آشور دیکھئے مولا حسین بیٹھے تھے ایک چراغ جل رہا تھا مولا نے کہا جو حسین کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے کوئی حسین کو چھوڑ کے نہیں گیا مولا نے کہا تم دیکھ رہے ہوگے چراغ جل رہا ہے لوگ ایک ایک چہرہ پہچان لیں گے حسین کو چھوڑ کے کون جا رہا ہے مولا نے چراغ بجھا دیا کہ اب رات کی تاریخی ہے جو حسین کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے قبلہ پہلے چراغ جل رہا تھا ایک حسین بیٹھا تھا اب جو حسین نے چراغ بجھا کے چراغ جلایا سامنے بہتر چراغ روشن تھا چراغ سے چراغ جلتا ہے میرے مولا نے چراغ بجھا کے جو چراغ جلایا سامنے بہتر چراغ روشن تھے اس لیے کہ ہدایت کا چراغ حسین ہے نبی نے پھر دوسرا کہا نجات کی کشتی حسین ہے اگر میری امت کو نجات چاہیے وہ در حسین پہ آئے ایک بندے نے چھٹے امام سے سوال کر دیا کمالا صادق مجھے بتائیے آپ کے جنے بجے ارجیب جملہ اشارت فرمایا کہ حسین نجات کی کشتی ہے کیا علی نجات کی کشتی نہیں ہے کیا مولا حسن نجات کی کشتی نہیں تھے کیا مولا زین اللہ پہ دین نجات کی کشتی نہیں تھے کیا مولا بھاکر نجات کی کشتی نہیں تھے کیا مولا صادق آپ نجات کی کشتی نہیں تھے حجت خدا نے جواب دیا سنو کلنا سفن النجات ہم چودہ کے چودہ نجات کی کشتیاں ہیں مگر ہمیں حسین میں فرق ہے سفیلت الحسین آوسعوں اسرہ حسین کی کشتی زیادہ تیز رفتار ہے جو در حسین پہ آتا ہے وہ جلد جنت پہن جاتا ہے کہ حسین کی کشتی زیادہ کھلی ہے اور حسین کی کشتی زیادہ تیز رفتار ہے جو حسین کی کشتی پہ سوار ہو جاتا ہے حسین اسے جلدی جنت پہن جاتا ہے اب کبلا کوئی اگر میرا برادران اسلام میں سے کہیے دعویٰ کیا ہے دلیل کیا ہے کہ نبی نے کہا حسین نجات کی کشتی ہے اگر نجات چاہیے تو دروازہ حسین پہ آؤ اس دعوے کی دلیل دے کے جا رہا ہوں تین شعبان میرا مالا عالم انوار چھوڑ کے اس عالم دنیا میں آیا تھا تین شعبان مالا حسین کا اس عالم دنیا میں پہلا دن تھا دس محرم کو میرا مالا یہ عالم فنا چھوڑ کے عالم انوار میں واپس چلا گیا دس محرم مالا کا دنیا میں آخری دن تھا تین شعبان پہلا دن دس محرم آخری دن نبی نے کہا حسین نجات کی کشتی ہے کتنی بڑی نجات کی کشتی حسین ہے تین شعبان کو بھی دروازے پہ مجرم تھا دس محرم کو بھی دروازے پہ مجرم تھا حسین نجات کی کشتی تھی نبی نے کہا اب کتنی بڑی نجات کی کشتی حسین ہے تین شعبان کو بھی دروازے پہ مجرم تھا دس محرم کو بھی حسین کے دروازے پہ مجرم تھا برادران اسلام جملہ آسان کر رہا ہوں جو تین شعبان کو آیا وہ عرش کا مجرم تھا جو دس محرم کو آیا وہ فرش کا مجرم تھا جو تین شعبان کو آیا وہ فطرس تھا جو دس محرم کو آیا وہ حر تھا حسین نجات کی کشتی تھی حسین بھی حسین کے دروازے پہ آیا حر بھی حسین کے دروازے پہ آیا حسین نے فطرس کو بالوں پر عطا کیے حر کو علیہ السلام کر دیا حسین نجات کی کشتی تھی میرے نبی نے کہا یہ نجات کا سفینہ ہے جو فطرس آیا اسے بالوں پر عطا کیے اور جو دس محرم کو حر آیا اسے علیہ السلام کر دیا اچھا فطرس کو صدا کہاں سے ملی تھی خدا کی عدالت سے ملی تھی سب سے بڑی عدالت سے ملی تھی دیکھئے دنیا کی عدالتوں کا بھی دستور ہے قانون ہے اگر آپ کو ایک عدالت سے صدا ہو آپ دوسری عدالت میں چلے جاتے ہیں دوسری عدالت سے صدا ہو تیسری عدالت میں اپیل کر دیتے ہیں سیشن کورٹ سے صدا ہوئی ہائی کورٹ چلے گے ہائی کورٹ سے صدا ہوئی سپریم کورٹ چلے گے دنیا کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے اگر دنیا کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ سے بھی صدا ہو تو دنیا کا قانون یہ حق دیتا ہے آپ رحم کی اپیل صدر کے آگے کر سکتے ہو اگر دنیا کی سب سے بڑی عدالت آپ کو سزا سنا دے آپ رحم کی اپیل صدر کے آگے کر سکتے ہو اب قبلہ فطرس کو سب سے بڑی عدالت سے سزا ہو رہی تھی جسے جملہ سمجھایا وہ تھوڑا ذہن میں دار کرے اللہ سے بڑی عدالت کوئی نہیں شریعت میں سب سے بڑی عدالت خدا کی ہے فطرس کو سب سے بڑی عدالت سے سزا ہوئی فطرس نے رحم کی اپیل حسیم کے آگے کر کے ہم جیسے گناہگاروں کو سمجھایا اگر وہاں سے بھی صدا ہو تو رحم کی اپیل حسین کے آگے کر سکتے ہو فطرس نے کہا اگر سب سے بڑی عدالت سے بھی صدا ہو جائے تو حسین کے آگے رحم کی اپیل کرو اب حسین کے آگے رحم کی اپیل کی فطرس نے اب دیکھئے دونوں کا مقدمہ چلا اور فطرس خود نہیں آیا تھا سید الملائکہ جبرائیل لے کے آیا تھا کہ جب وہاں سے گزر رہا تھا جبرائیل فطرس نے کہا جبریل آج زمین پہ کیا ہوا ہے جبریل نے کہا تجھے کیا لگتا ہے کہا جبرائیل پہلے نور آسمان سے زمین پہ جاتا تھا آج زمین سے آسمان پہ جا رہا ہے پہلے نور آسمانوں سے زمین پہ آتا تھا آج زمین سے آسمان پہ جا رہا ہے کہا فطرس آج نبیوں کے سردار کے گھر حسین پیدا ہوا ہے تو فوراں فطرس کہتا ہے جبرائیل تجھے اس حسین کا واسطہ مجھے در حسین پہ لے جاتا ہے اب روایت ہے کہ فطرس نے اپنے پروں پہ اٹھا کے فطرس کو در سیدہ پہ لیا مدینہ میں در حسین کے باہر بٹھا کے کہا فطرس تو یہاں انتظار کر میں اندر سے اجازت لے کے آتا ہوں میں کہوں گا جبریل جب وہاں سے اٹھایا تھا تو اللہ سے اجازت لی تھی اب جو یہاں روک کے کہہ رہا ہے میں اجازت لے کے آؤں جب وہاں سے اٹھایا تھا تو کیا اللہ سے اجازت لی تھی عجب نہیں کہ جبریل کہی میں یہی تو سمجھا رہا ہوں وہاں وسیلہ حسین تھا یہ در حسین ہے وہاں میرے پاس وسیلہ حسین کا تھا اس لیے اجازت نہیں لی اور یہاں رک کے اجازت روک کے بتا رہا ہوں یہ در حسین ہے اور جیسے ہی جبریل نے کہا پر الہا کی اجازت سے نبی کی خدمت میں گیا یا رسول اللہ حسین آیا ہے حسین کا پہلا مریض بھی آ گیا ہے نبی نے کہا تھا فطرس کو لے کے آ اور فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کر فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کر یہ نہیں کہا حسین کے بدن سے مس کر کہا حسین کے گہوارے سے مس کر مجھے یہ بتاؤ جب گہوارے میں اتنا اثر ہے تو بدن میں کتنا اثر ہوگا جب گہوارے میں اتنا اثر ہے تو بدن میں کتنا اثر ہوگا گہوارے میں اثر بھی حسین کے بدن کی وجہ سے ہے گہوارے میں اثر بھی حسین کے بدن کی وجہ سے ہے اگر نبی کہتے حسین کے بدن سے مس کر تو سنتِ رسول یہ ہوتا حسین کے بدن سے شفا ملتی ہے جو نبی کہے وہ سنت ہوتا ہے جو نبی کرے وہ بھی سنت ہوتا ہے جو نبی کے سامنے کیا جائے نبی خاموش رہ کر تائید کرے وہ بھی سنت ہوتا ہے ایک اولِ نبی ہے دوسرا فیلِ نبی ہے تیسرا تقریرِ نقیب ہے کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ تینوں ہی سنتِ رسول ہوتی ہے اگر نبی کہتے حسین کے بدن سے مس کر سنتِ رسول یہ بنتا حسین کے بدن سے شفا ملتی ہے نبی نے کا بدن نہیں جو گہوارہ حسین سے منصوب ہے اس سے اسے منصوب کر کے مس کر قبلہ نبی نے سنت یہ بنائی صرف حسین کا بدن شفا نہیں دیتا جو شہ حسین سے منصوب ہو مالا آپ کو سلامت رکھیں اللہ رسول اللہ حسین 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 مورا محمد علی محمد صلوح اللہ مصول اللہ علی محمد و علی محمد و عجیل فرد اگر نبی کہتے حسین کے بدن سے مس کر تو سنت یہ تھی صرف حسین کے بدن سے شفا ملتی ہے نبی نے کہا جو گہوارہ حسین سے منصوب ہے اس سے مس کر اور نبی نے یہ سنت بنا دی اگر کہتے بدن سے مس کر تو ہم جیسا گناہگر قیامت تک پھٹکتا رہتا کاش حسین ہوتے ہمیں حسین کے بدن سے شفا ملتی نبی نے کہا نہیں حسین نہیں جو بھی شہ حسین سے منصوب ہو تمہیں شفا عطا کرے گی اس لیے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے اور قبلہ دو جملوں میں یہی کربلا وہ جو نجات کی کشتی حسین کیوں بنی تھی جب یزیر برسر اقتدار آیا اس نے پہلا خط جو لکھا تھا اپنے مدینے کے گورنر کو اس نے کہا کہ سارے مدینے والوں سے بیعت لے چار افراد میری بیعت نہیں کریں گے ان میں سے ایک نام حسین ابن علی کا تھا وہ جو باقی تین نام تھے اس نے کہا ایک کو ڈرانا وہ بیعت کر لے گا دوسرے کو مال کا لالچ دینا وہ بیعت کر لے گا کہ تیسرا عہدوں کا لالچ رکھتا ہے وہ بیعت کر لے گا کہ امم الحسین ابن علی فلن یبائعہ کچھ بھی ہو جائے علی کا بیٹا ہم جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا جس کی دشمن گواہی دے یزید کا یہ پہلا خط تاریخ یاکوبی کے اندر موجود ہے جو اس نے اپنے گورنر کو لکھا تھا کہا کچھ بھی ہو جائے علی کا بیٹا ہم جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا کہ پھر کرنا کیا ہے فل یکن بھل جوابی راسل حسین تو خط کے جواب میں حسین کا سر بھیج دینا ہے اب جو کہتا ہے کہ یزید کا قتل حسین سے تعلق نہیں یزید نے پہلے خط میں ہی حسین کا سر مانگا تھا پھر جب مالا کو گورنر نے دربار میں بلایا مالا کو خط پڑھ کے سنایا مالا نے پہلا جملہ کہا لِمَا لَعِجِلَا جلدی کیوں کرتے ہو حسین کو رات کی تاریخی میں گورنر نے دربار میں کیوں بلایا ہے مالا نے کہا سنو نُس بِہُوَ تُس بِہُو ہم بھی صبح ہو لینے دیتے ہیں تم بھی صبح ہو لینے دو نَنْ زُرُوا وَتَنْ زُرُونَ ہم بھی کل کا انتظار کرتے ہیں تم بھی کل کا انتظار کرو قبلہ حسین ابن علی جزید کے گورنر کے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے رات کی تاریخی میں علی کے بیٹے سے سوال بیعت کیا ہے کا انتظار کرو کل سورج کی روشنی میں دن کے اجالے میں مدینہ کی عوام میں فیصلہ ہوگا کیا فیصلہ یہ ہوگا حسین جزید کی بیعت کرے گا یا نہیں یہ نہیں فرمایا کل یہ فیصلہ ہوگا کب فیصلہ کیا ہوگا ایجو نا احق بالخلافتی والبیاء کل دن کی روشنی میں سورج کے اجالے میں مدینہ کی عوام میں فیصلہ ہوگا جزید کا خاندان بیعت لینے کا اقدار ہے یا بیعت لینے کا پہلے خط میں اس نے کہا حسین بیعت نہیں کرتا حسین کا سر کاٹ دو مولا نے کہا کل مدینہ کی عوام میں فیصلہ کریں گے یزید کا خاندان بیعت لینے کا حق دار ہے یا بیعت دینے کا جیسے ہی مولا نے یہ کہا پاس مروان بیٹھا تھا اس نے کہا ایک تاراصل حسین حسین کا سر کاٹ دو یہ مروان کون ہے مروان اور اس کے باپ حکم کو نبی نے گستاخِ رسول ہونے کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا تھا تو قبلہ پتہ یہ چلا حسین کا گستاخ بھی وہ ہوتا ہے جو محمد کا گستاخ ہوگا اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا حسین کا سر کاٹ دو جیسے یہ جملہ کہا مولا نے ایک جملے میں مروان کو اس کا نصب بتا دیا مولا نے اس کے باپ کا نام نہیں لیا مولا نے کہا اس کو تی اب نظر کا نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے خاموش ہو جا اتا قتلونی ام کذبتا تیری یہ جرہ تو حسین کو قتل کرے تیرا تعلقی جھوٹوں کے خاندان سے ہے مولا نے وہاں کھڑے اوکے یزید کے گورنر کے دربار میں مولا نے خود اپنا تعارف کرمایا مولا نے کہا سنو جانتے ہو ہم کون ہیں اینہ اہل بیت النبوہ ومعدل الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبت الرحمت والوحی بنا فتح اللہ و بنا یختم اما یزید فاسق فاجر متجاہر بالفسقی والفجور شارب الخمور لاعب بالقرادی والکلاب قاتل النفس المحترم مثلی لا یبایع مثلا اب دیکھئے کچھ زاکر آل وائز خطیب نہیں بول رہا تھا حجت خدا اپنا تعارف خود کروا رہا تھا حجت خدا کا بیٹا بول رہا تھا نا حجتوں کا باپ بول رہا تھا کہ جانتے ہو ہم کون ہیں اینہ اہل بیت النبوہ میرا تعلق نبوت کی اہل بیت سے ہے میرا تعلق نبوت کی اہل بیت سے ہے اچھا کلام الامام امام الکلام امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے امام نے یہ نہیں کہا ہم نبی کی اہل بیت ہیں فرمایا ہم نبی کی اہل بیت نہیں اینہ اہل بیت النبوہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں یہ مالا کیا سمجھانا چاہتے تھے اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ بھی رکھ لے کہ نبی کے دنیا سے جانے سے اہل بیت ختم ہو جاتے ہیں تو سنو ہم نبی کی اہل بیت نہیں ہم نبوت کے اہل بیت ہیں جب تک محمد کی نبوت رہے گی اہل بیت رہیں گے جب تک محمد کی نبوت رہے گی ہم اہل بیت رہیں گے دوسرا جملہ کہا وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ ہم رسالت کی کان ہے یعنی رسول ہمارے گھر سے بن کے نکلتے ہیں تیسرا جملہ کہا وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةُ میرے گھر وہ ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے وَمَحْبِتُ الرَّحْمَتِ وَالْوَحِيُ ساری کائنات کی رحمتیں میرے گھر میں اترتی ہیں پھر دنیا میں تقسیم ہوتی ہیں بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا يَخْدُمْ اللہ نے کائنات کی ابتدہ ہمارے محمد سے کی تھی کائنات کی انتہا ہمارے مہدی پہ کرے گا کہ جس کی بیعت مانگ رہے ہو جانتے ہو وہ کون ہے وہ فاسق ہے وہ فاجر ہے اللہ الاعلان گناہ کرتا ہے وہ شرابی ہے کتو بندروں سے کھیلتا ہے نفس محترمہ کا قاتل ہے مولا حسین ابن علی نے یزید کے گورنر کے دربار میں ایک جملے میں کربلا سمجھائی تم کہتے ہو حسین ابن علی یزید کی بیعت کرے یہ بڑے دور کی بات ہے مِسْلِ لَا يُبَا يَوْمِسْلَا جو حسین جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا کہ حسین یزید کی بیعت کرے یہ بڑے دور کی بات ہے مولا نے یہ نہیں کہا نال حسین ابن علی لَا يُبَا يَوْمِسْلَا کہ میں علی کا بیٹا حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا کہا مِسْلِ لَا يُبَا يَوْمِسْلَا جو حسین جیسا ہو وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا برادران اسلام زہرہ کا لال جنت کا سردار حسین ابن علی کیا سمجھا رہا تھا کربلا کی جنگ حسین اور جزید میں جنگ نہیں ہے یہ حسینیت اور جزیدیت کی جنگ ہے مَا رَحَدْرِ مَا رَحَدْرِ مَا رَحَدْرِ میں اور سمجھا دیتا ہوں مولا کے جملے سے مِسْلِ لَا يُبَا يَوْمِسْلَا کہ یہ کربلا کی جنگ دو افراد میں جنگ نہیں ہے دو کرداروں کی جنگ ہے کربلا کی جنگ دو شخصیتوں میں جنگ نہیں ہے دو نظریوں میں جنگ ہے کیا کہا موجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مولا نے کہا آج کا حسین میں ہوں کلزین و نابدین کی شکل میں حسین آئے گا موجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا آج کا حسین میں ہوں کلزین و نابدین کی شکل میں حسین آئے گا پھر محمد باکر کی شکل میں حسین آئے گا جعفر سادے کی شکل میں حسین آئے گا موسیٰ قاظم کی شکل میں حسین آئے گا علی رضا کی شکل میں حسین آئے گا محمد تکی کی شکل میں حسین آئے گا علی نکی کی شکل میں حسین آئے گا حسن اسکری کی شکل میں حسین آئے گا مہدی کی شکل میں حسین آئے گا مولا نے کہا آج کا یزید وہ یہ ہے ویسے نام بدلتے رہیں گے کردار کے یزید آتے رہیں گے مربان کی شکل میں یزید آئے گا حشام کی شکل میں یزید آئے گا ونید کی شکل میں یزید آئے گا منصور کی شکل میں یزید آئے گا حارون کی شکل میں یزید آئے گا معمون کی شکل میں یزید آئے گا متوقع کی شکل میں یزید آئے گا معتصم کی شکل میں یزید آئے گا مولا نے کہا آؤ یزید کے گورنر کے دربار میں کھڑا ہو کے میں فیصلہ کر کے جا رہا ہوں جیسے آج کا حسین آج کے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ویسے ہر دار کا حسین جسے جملہ سمجھ آیا ہے وہ بول کے تائید کرے گا موچھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا جیسے آج کا حسین آج کے جزید کی بیعت نہیں کر رہا ویسے ہر دار کا حسین ہر دار کے جزید کی بیعت نہیں کرے گا لبیکہ یا حسین لبیکہ یا حسین لبیکہ یا حسین اللہ مصول اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد محمد وآلہ محمد یہ مومن کی طرف سے اعلان ہے کہ زفر کے میں یہاں آٹھائی سفر کو مجلس اعضاء ہوگی دیگر علماء زاکرین کی علاوہ میں بندہ حکیر بھی وہاں پہ انشاءاللہ خطاب کروں گا تمام حاضرین وہاں پہ شکت کیجئے مwordو نے کہا ہم مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی جیسے آج کا حسین آج کے یزید کی بیعت نہیں کر رہا ویسے ہر دور کا حسین ہر دور کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا میرے جتنے ہسین سنی بھائی تشریف فرما ہے جائے اپنے مرضی کے عالم کی میرے باراں اماموں پہ لکھی ہوئی کتاب پڑھ لیجئے اور ہمیں دکھاؤ واقعہ کربلا کے بعد پھر کسی یزید نے کسی حسین سے بیعت مانگی ہو مولا حسین کے بعد پھر کسی امام سے کسی یزید نے سوال بیعت کیا ہو کسی میں پھر جرت نہیں تھی ہمارے اماموں کو زندان میں ڈالا گیا لیکن کسی میں جرت نہیں تھی وہ سوال بیعت کرے اور قبلہ بیعت کا بھی آسان کر دیتا ہوں آپ آج سے ایک ہزار تین سو بیاسی سال پیچھے جائیں جب ایک سٹھ ہجری میں باقی کربلا ہو رہا تھا حالت یہ تھی نانانوے فیصد لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی نانانوے فیصد لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی زیادہ سے زیادہ ایک فیصد نے بیعت نہیں کی تھی اب ایک ہزار تین سو بیاسی سال بعد آج کے زمانے میں آؤ آج نانانوے فیصد اس پہ لانت کر رہے ہیں جائے خود منصف بنیئے خود فیصلہ کیجئے کہ یزید کے زمانے میں نانانوے فیصد بیعت کر رہے تھے اب نانانوے فیصد اس پہ لانت کر رہے ہیں یہ ایک حسین کے انکار کی وجہ سے آج ہر کوئی لانت کر رہا ہے اور یہ نانانوے فیصد آج کیسے اس پہ لانت کر رہے ہیں نانانوے فیصد یزید پہ اس لیے یہ صدقہ ہے ذکر حسین کا یہ جو ہم ہر گلی چور آہے پر حسین زندہ باد کہتے ہیں یزید مردہ باد کہتے ہیں اس وجہ سے آج نانانوے فیصد اس پہ لانت کرتے ہیں اور صرف ایک فیصد ہے جو یزید کی حمایت کرتا ہے ورنہ ہر مسلمان اور ہر انسان حسین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ جو ایک فیصد یزید کی حمایت کرتا ہے اس میں بھی یہ جررت نہیں ہے کہ وہ آپ کے بھوچر کے گاؤں میں کھڑا ہو کے مین چور آہے پر یزید زندہ باد کہتے ہیں یا یزید کی وقالت کریں زیادہ سے زیادہ وہ یہ کرتا ہے حسین کے ذکر پہ اعتراض کر دے گا وہ حسین کے ماتم پہ اعتراض کر دے گا وہ حسین کی مجلس پہ اعتراض کر دے گا اس میں یہ جررت نہیں ہے وہ شہر کے چوراہے پہ کھڑا ہو کے یزید کے ہاتھ میں نعرے لگائے اس میں یہ جررت نہیں ہے کہ وہ یزید کی حمایت شہر کے چوراہے پہ کھڑا ہو کے کرے آپ پچھلے سال ہم نے دو چار یزیدی دیکھے تھے جو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کیراشی کے سب سے بڑے چوراہے پہ کھڑے ہو کے امیر یزید زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا کبلہ لوگوں کو دکھ ہوا مجھے بھی دکھ ہوا زندہ باد کہہ رہے تھے کبلہ چودہ سو سال سے ہم تو حسین کا قاتل تراش کر رہے تھے کوئی کہتا تھا فلان قاتل ہے کوئی کہہ رہا تھا فلان قاتل ہے کوئی کہہ رہا تھا فلان قاتل ہے اب ہر مسلمان کو ہم یہی کہیں گے ان شہروں کو پہچھا لو حسین کا قاتل ان کے گھر سے فرامد ہوگا مانا آپ کو سلامت کریں مانا آپ کو سلامت پہلے مانا آپ کو سلامت ایک سلامت پہلے کیا ہمتشم بے شکنی ہم کرتا ہے کہ جو یزید کے حق میں نارے لگا رہے تھے حسین کا قاتل انہی کے گھر سے برامد ہوگا اچھا یہ شاید انہیں جھرت کیسے ہوئی وہ دیکھتے ہوں گے جن کے دل میں حسین ہے وہ تو ہر گری چوراہے پر حسین حسین کر رہے ہوتے ہیں جن کے دل میں حسین ہے وہ ہر شہر میں حسین کا ذکر کرتے ہیں کبلہ کون سا مولک ہے جہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں سب کچھ حسین کی راہ پہ قربان کرتے ہیں ہم حسین کی مجلس بھی کرتے ہیں ہم حسین کا لنگر بھی دیتے ہیں ہم حسین کا ماتم بھی کرتے ہیں ہم حسین کے نام کی سبیل کرتے ہیں قبلہ سب کچھ حسین کے راہ پہ ہم قربان کر رہے ہوتے ہیں اچھا جسے یزید کی وقالت کا شوق ہے اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس کے دل میں حسین ہے وہ ہر جگہ پہ حسین حسین کر رہا ہے وہ چاہتا ہے وہ بھی یزید کی وقالت کرے اچھا پھر کھل کے آ ہمارے مقابلے پر کبلہ ہار رہے کرنسی حسین کے نام پر خرچ ہوتی ہے روپیہ حسین کے نام پر لگتا ہے درہم حسین کے نام پر لگتا ہے تین آر حسین کے نام پر لگتا ہے ریال حسین کے نام پر لگتا ہے ڈالر پاؤنڈ حسین کے نام پر لگتا ہے اچھا تو میرے ذکر بہتراز نہ کر اگر تجھے سب سے بڑے شہر کے چوراہے پر کھڑے ہو کے یزید زندہ باد کہنے کا شوق ہے پھر آو میرے مقابلے پر میں حسین کی مجلس رکھتا ہوں تو یزید کا جلسہ رکھتے جو حسین سے محبت کرتا ہے میں حسین کی مجلس رکھتا ہوں تو یزید کے نام کا جلسہ رکھ میں اپنی مجلس میں حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں تو اپنے چلسے میں یزید کی ماں کا کردار بتاتا مالا آپ کو سرے زندہ زندہ مرد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی جلسہ رکھتے ہیں اللہ علیہ وسلم مشمول اگر تجھے اتنا ہی یزید کی وقالت کا شوق ہے تو اتنا ہی یزید کے حق میں نعرے لگانا چاہتا ہے تو آ میرے مقابلے پر ہم حسین کی مجلس رکھتے ہیں تو بھی رکھ لیں اس کے نام کا جلسہ ہم حسین کی ماں کا کردار بتاتے ہیں تو یزید کی ماں کا کردار بتا اور اس لیے ابھی اس ازادار نے نعرہ لگایا حسین ہی زندہ بات یزیدیت مردہ بات اس ایک نعرے سے بھی ہم کربلا سمجھاتے ہیں نعرہ کیا ہوتا ہے حسینیت ملکہ حسینیت حسینیت تو اس آواز کھول دیں یزید سے تو کوئی نہیں ناراض ہوگا حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اچھا نعرہ یہ بھی ہو سکتا تھا حسین زندہ بات یزید مردہ بات لیکن ہم نعرہ یہ نہیں لگاتے نہ بچپن سے ماں کی آغوش سے یہ نعرہ سنا ہے ماں نے بچپن سے ہمیں نعرہ یہ ہی سکھایا ہے بیٹا حسین نہیں حسینیت زندہ بات ہوتی ہے ماں کی آغوش سے ماں نے یہ ہی سکھایا ہے بیٹا صرف یزید نہیں یزیدیت مردہ بات ہوتی ہے برادران اسلام اس ایک نعرے سے ہم کربلا سمجھاتے ہیں ہم شیعان حیدر کررار ازاداران حسین ابن علی کے منظریے کے مطابق صرف یزید کے مقابلے پہ آنے والا وہ حسین زندہ بات نہیں اس حسین سے لے کے آج تک آج سے لے کے قیامت تک ہر وہ بندہ جو حسین کے نظریے پہ چلے زندہ بات ہوتا ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق حسین کے مقابلے پہ آنے والا صرف وہ یزید مردہ بات نہیں اس یزید سے لے کے آج کے یزید تک آج کے یزید سے لے کے قیامت تک ہر وہ بندہ جو یزید کے نظریے پہ چلے مردہ بات ہوتا ہے یہ ہمارا نظریہ ہے جو بھی حسین کے نظریے پہ چلے وہ زندہ بات ہوتا ہے جو یزید کے نظریے پہ چلے وہ مردہ بات ہوتا ہے اور میں اپنے مکتب کے ایک چھوٹا سے خادم ہونے کی حسیت سے ذمہ داری سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مردہ بات اس سے مراد کوئی فرقہ نہیں ہوتا اس سے مراد کوئی مسلک نہیں ہوتا جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مردہ بات اس سے مراد وہ بندہ ہوتا ہے جس کی کھوپڑی میں یزید کی فکر پڑ رہی ہے وہ بندہ مراد ہوتا ہے اور اس لئے پیر نصیر الدین شاہ معروف اہل سنت پیر نے سمجھایا کہ میرا خدا جسے عوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکڑ پہ ڈال دیتا ہے اہل سنت پیر نصیر الدین شاہ میں کہوں گا اللہ پیر نصیر الدین کی قبر پہ رحمتیں نازل کریں کہ اسے حسین کی ماں کی معرفت تھی کہتے ہیں میرا خدا جسے عوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکڑ پہ ڈال دیتا ہے کہتے ہیں پرک نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کو انہوں نے میار دیا پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے اگر پرکھنا ہو کسی کو پیر نصیر الدین شاہ فرماتے ہیں پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو یہ نام وہ ہے جو شجر کھنگھال دیتا ہے کیا بات ہے کہ یا حسین پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو یہ نام وہ ہے جو شجر کھنگھال دیتا ہے اور حسین قیامت تک کے لئے اسلام کو سربلند کر کے گیا ہے اور ہر زندہ زمیر انسان حسین کے دروازے پر جھک جاتا ہے اگر آج آپ اور میں اپنی مسجدوں میں آزان کہتے ہیں تو یہ حسین کا صدقہ ہے اگر مسلح عبادت پر کھڑے ہوتے ہو تو حسین کا شکریہ ادا کیا کرو اگر آپ کی میری ماں بہن بیٹی کے سر پہ چادر ہے تو شریکت الحسین کی چادر کا صدقہ ہے اور کم از کم ہر مسلمان کو یہ چاہیے مسلح عبادت سے پہلے ایک دفعہ کربلا کرو کہا کرے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ حسین اے زہرہ کے لال تجھ پر میرا سلام ہو میری جتنے شیعہ سنی بھائی ہیں سوچئے سہی حسین نے اسلام کو بچانے کے لئے اپنا کچھ نہیں بچایا تھا حسین نے اپنے جوان اسلام کے لئے قربان کر دیے حسین نے اپنے مہمان حسین نے اسلام کے لئے قربان کر دیے میرے مالا نے اپنے بچے اسلام کے لئے قربان کر دی اس سے زیادہ کیا قیمتی ہوگتی زینب کی رضا بھی اسلام پہ قربان کر دی عجرکم علی الزہر عددارو بس دو بین سن لیجئے جو نبی کی بیٹیوں نے نانا کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے کرے تھے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نبی کی نباسیوں نے کتنا کچھ اسلام پر قربان کر دیا عددارو جیسے ہی یہ شام سے واپس مدینہ آئے ہیں تو نانا کا روزہ سامنے نظر آیا ہے جناب عم کلسون سلام اللہ علیہ نے مدینہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے نانا کے روزے کو دیکھے کہا مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبل حسرات والأحزان جینا خرجنا من کے بے اہلین جمعا رجعنا فی کے لا رجال ولا بنینا اے نانا کے شہر اب ہمیں قبول نہ کرنا اے نانا کے شہر اب ہمیں قبول نہ کرنا اب ہم مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں رہے اے نانا کے شہر جب ہم مدینہ سے 28 رجب کو چلے تھے ہمارا بھرا ہوا گھر تھا اب ہم واپس آ رہے ہیں دیکھو زینب آ گئی ہے میرا باس نہیں آیا لیلہ آ گئی ہے میرا اکبر نہیں آیا فروا آ گئی میرا قاسم نہیں آیا رباب آ گئی میرا اصغر نہیں آیا نانا کے شہر نانا کے شہر ام کلسوم آ گئی میرا حسین نہیں آیا اجرکم علی الزہرہ ازادارو مدینہ میں داخل ہوئے اب زینب سلام اللہ علیہہ نانا کی قبر کی جانے بڑھیں ازادارو جیسے ہی نانا کی قبر پہ گئی تو نبی کی نواسی نے خود کو نانا کے روزے پہ گرا دیا ازادارو جملہ کہا کہ نانا جب کوئی پردیس جاتا ہے وہ توفے لے کے آتا ہے سوچو یہ نبی کی وہ بیٹی ہے جو رات کی تاریکی میں ماں کی قبر پہ جاتی تھی اسے دن کی روشنی میں شرابیوں کے دربار میں لے جایا گیا کہ نانا جب کوئی پردیس جاتا ہے وہ توفے لے کے آتا ہے ازادارو اتنا کہہ کھی میری آقا زادی نے اپنے بازوں سے چادر ہٹائی کہ نانا دیکھ یہ رسیوں کے نشان تیری امت نے توفا دیا ہے ازادارو نانا کی قبر سے اٹھی ماں زہرہ کی قبر کی جانے بڑھی اگر کسی کی بیٹی پردیس میں رہتی ہو وہاں بڑا ظلم ہوا ہو وہ اپنے بابا کو نہیں بتاتی اپنے بھائیوں کو نہیں بتاتی ازادارو نانا کو نہیں بتاتی جب ماں ملتی ہے مصیبتوں کی کتاب کھول دیتی ہے ازادارو جیسے ہی زہرہ کی قبر آئی زینب اممہ اممہ کہتے ہوئے خود کو زہرہ کی قبر پہ گرایا حسین کا خون آلود کرتا نکالا اممہ زہرہ کی قبر پہ ڈالا کہا اممہ زہرہ زرہ قبر سے بہرا دیکھ یہ تیرے حسین کا کرتا جسے چکیا پیس پیس کے پالا ہے کہا اممہ زینب بھی دربار گئی ہے لیکن جب میں دربار گئی میرے سر پہ ردا نہیں شرابیوں کا مجمع بے حیاؤکا ہجوہ ألا لعلات اللہ ألا لقوم الظالمین وسیعلم الذین ذلم ایم قلبیا مقلبون